اسلام علیکم ایویون اللہ تعالی سب کو اپنی حج و امان میں رکھے تو ہمارے چہرے پہ آنکھوں کا بہت مین رول ہوتا ہے اور آج کی جو ویڈیو ہے وہ بہت اہم ہے اور بہت انفرمیٹیو ہونے والی ہے جیسے کہ میری دوسری ویڈیوز ہوتی ہے تو آنکھوں کی خوبصورتی میں مین رول جو ہے وہ آئی لیشز کا بھی ہے اور آئی کلرز کا بھی ہے تو آج کی جو ویڈیو ہے اس میں میں آپ کو آئی لیشز کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں ڈیفرنٹ ٹائپ کی آئی لیشز ہوتی ہیں اور وہ کس طرح کا آپ کے آنکھوں پہ لکس دیتی ہیں اور کس طرح آپ ان کو لگا سکتے ہیں اور کون سی لیشز ہے جن سے آپ کو پرہیز کرنا چاہیے تو جناب آئی لیشز لگانے کا ٹرک بھی میں آپ کو بتاؤ گی اور اس قسم کی لیشز سے تو آپ پرہیز ہی کریں جو آپ کو چڑیل بنا دے تو آئی لیشز میرے پاس بہت سارا سٹوک ہے اور میں جب بھی کہی جاتی شاپنگ پہ میک اپ کی تو آئی لیشز بہت شوق سے میں خرید کی اور گلیٹرز بھی مجھے بہت پسند ہے اور ایک میں پوری ویڈیو گلیٹرز پہ بھی بناوگی آپ کو اس کے بارے میں بھی ساری انفرمیشن دوں گی تو میرے پاس تو بہت ہیوج ورائٹی ہے آئی لیشز کی اور آئی لیشز جو ہے سیلونز والوں کے پاس ہونی بھی چاہیے ورائٹیز اور ڈیفرنٹ آئیز کے مطابق ڈیفرنٹ آکیشنز کے مطابق آئی لیشز لگانی چاہیے آپ کو یہ نہیں کہ اگر آپ کا ایک چھوٹا سا فنکشن ہے اور ایک لائٹ سا آکیشن ہے تو آپ اس پہ بھی ہیوی لیشز لگا لیں اور آپ برائیڈل والی لیشز لگا لیں تو بالکل ایسے نہیں کرنا چاہیے آپ کے میک اپ میں لیشز کا بہت امپورٹن رول ہے اگر آپ اپنے آپ کو ڈرامیٹک رکھنا چاہتے ہیں کوئی اچھا ایونٹ ہے جیسے آپ کی شادی ہے تو آپ کو اچھی لیشز مینک لیشز لگانی چاہیے تو لیشز بہت ٹائپس کی ہے جیسے یہ لیشز اس وقت میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ مینک لیشز ہے اور بہت زبردست لگتی ہے یہ بھی لیشز آپ کیجول یوز کر سکتے یہ میں آپ کو بوکسیز میں سے نکال کے دکھاتی ہوں تو پھر یہ آپ کو صحیح طریقے سے اندازہ ہوگا کہ ان کا کس قسم کا اس کا فائبر ہے اور کس طرح کی یہ نظر آتی ہے ابھی تو بوکسیز میں ہے اس لیے آپ کو صحیح طرح پتا نہیں چلے گا تو یہ دیکھیں میں نے بوکس سے نکال کے آپ کو دکھا رہی ہوں یہ ایک سائٹ سے تھوڑی سی چھوٹی ہے اور ایک سائٹ سے تھوڑی سی لمبی ہے جو ہم آئی کورنر پہ آوٹر کورنر پہ لگاتے ہیں لیش وہ تھوڑی سی لمبی ہونی چاہیے جیسے یہ ہے اس وقت اور جو انر کورنر کی طرف جاتی ہے لیش وہ تھوڑی سی چھوٹی ہونی چاہیے اور کچھ لیش اس طرح کی بھی ہوتی ہے جیسے آوٹر اور انر دونر کورنر میں سے یہ سیم سیم ہی ہیں لیکن ان کی دیکھیں آپ ان کا وولیم کم ہے اتنا زیادہ وولیم ان کا نہیں ہے یہ لیش آپ جیسے کوئی کالج کی پارٹی ہے یا کوئی فنکشن ہے کوئی نائٹ فنکشن ہے اب یہ لیش بہت لائٹ لیش ہے سٹوڈنٹس کے لیے یہ لیش بہت اچھی ہے اس قسم کے بوکسز بھی ملتے ہیں بہت اکنومکل ہوتے ہیں وہ اور بہت زیادہ زبردست رہتے ہیں آپ کے بجٹ میں آ جاتے ہیں آپ ایک بوکس لے لے تو آپ کو سالوں سال وہ چلتے ہیں تو میری تھوڑا سا بولتے وقت انسان تھوڑا سا بلر کرنے لگ جاتا ہے فمبلنگ ہوئی جاتی ہے اس میں ایسے کوئی بات نہیں ہے تو یہ دیکھیں جی لیش اتارنے کے لیے بھی بڑی احتیاط کے ساتھ اتاریں اور پلیس اگنور مائی اورنج نیلز اور ون ڈے انشاءالا ایل گیٹ ریڈ آف ڈیز اورنج نیلز تو آپ اتارتے وقت بہت احتیاط سے اتاریں کیونکہ یہ سائٹ سے اتر بھی جاتی ہے ان کے بال بھی نکل جاتے ہیں یہ جو فالس لیشیز ہیں ان کو آپ ٹیمپریری بیس پہ لگا سکتے ہیں جس فور سام آورز کے لیے آپ ان کو زیادہ دیر کے لیے نہیں لگا سکتے کیونکہ ایریٹیشن ہوتی ہے پھر آپ کو انفیکشنز آنکھوں میں ہو سکتے ہیں یہ لیشیز بھی بہت اچھی ہیں یہ نارمن لیشیز ہیں ان کو آپ کسی بھی پارٹی پہ لگا سکتے ہیں کوئی برڈے پارٹی ہے کوئی بھی اید پارٹی ہے یا کوئی بھی فرینڈز کی گیدھرنگ ہے اس میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا درامیٹک لک آنکھوں میں آئے تو آپ یہ لگا سکتے ہیں یہ لیشیز بہت اچھی لگتی ہیں کہ وہ لگ رہا ہوتا ہے جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے یہ دھولن ہے شاید تو اس طرح کی لیشیز ہیں ان کو آپ راؤنڈ ان کو راؤنڈ کی طرف موڑ کے پھر آپ لگایا کریں جیسے یہ لیشیز ہے یہ سٹوڈنٹس کیلئے بہت اچھی ہے جیسے کالیج کی سٹوڈنٹس ہے کوئی لائٹ سا فنکشن ہے ڈے میں فنکشن ہے جیسے کوئی اور آپ کوئی اتنا ہیوی آپ نہیں کرنا چاہتے میک اپ اور کوئی بھی ایسا اپنا گیٹ اپ تو آپ ہی یہ لگا سکتے اب یہ جو لیشیز ہیں یہ برائیڈل لیشیز ہیں آپ دیکھیں اس کی کتنی خوبصورت اس کی نیٹنگ ہوئی ہوئی ہے کہیں سے چھوٹی ہیں کہیں سے بڑیا اور یہ اتنی نیچرل لگتی ہے لگا کے ٹرسٹ می کہ میں نے یہ شادیوں پر اکثر لگا یہ ولیمہ برائیڈ کے میں زیادہ تر لگاتی ہوں یہ لیش بہت خوبصورت اور بہت ایلیگینٹ اور بہت نیچرل لگتی ہے یہ جو لیشیز ہیں اور میں اسی طرح کی پریفر کرتی ہوں برائیڈز کو بھی بہت ہیوی لیشیز برائیڈز کے نہیں لگانی چاہیے اسے ان کی آنکھیں بلکل چھوٹی چھوٹی لگتی ہیں چھوٹی اور سارا میک اپ دب جاتا آنکھ کا جب وہ آنکھ کھولتی ہیں اب یہ لیش جو ہے آئی تنگ یہ آپ جن کی بڑی آنکھیں ہیں اور ان کے آپ لگا سکتے ہیں برائیڈز کے اور اس قسم کی جو لیشیز ہے یہ میں بلکل رکمنڈ نہیں کرتی ہوں یہ بلکل نکلی لگتی ہے یہ پلاسٹک ٹائپ کی ہوتے ہیں اس کے فر ہے اور وہ اچھے نہیں لگتے ہیں اب یہ جو لیشیز ہے یہ بھی بہت سستی والی ہے لیکن یہ پھر بھی کچھ بہتر ہے لیکن اب یہ جو ہے یہ بھی لیشیز بہت اچھی ہے میں اس کا برین کا نام نہیں لے ہوگی کیونکہ آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں یہ بہت زبردست لیشیز ہے یہ آرتمیٹی کی لیشیز ہے یہ بھی زبردست ہے لیشیز آرتمیٹی کا جو ہے فائف نمبر سب سے بیسٹ رہتا ہے اور زبردست اس کا رضا آپ یہ لگا سکتے ہیں اور اسی طرح کی لگا ہے اب میں آپ کو لیش لگانے کے لیے اس کا پورا ایک طریقہ بتاتی ہوں لیش باکس میں سے لیش کو بڑے طریقے کے ساتھ کورنر سے پکڑ کے لگا لے اور اس کے کورنر جو ہوتے ہیں وہ آپ نے بلکل چھوٹے چھوٹے سے کٹنے آپ نے بہت زیادہ نہیں کٹنے آنکھیں اگر آپ کی بہت بڑی ہیں تو آپ کو سمٹائمز کٹنے کی بھی ضرورت نہیں بڑتی لیش گلو لگائے اور لیش گلو میں میں سب سے زیادہ پریفر کرو گی ایس ٹی کی سویٹ ٹچ کی لیش گلو بہت زبردست ہے کاشیز کی بھی لیش گلو بہت اچھی ہے تو آپ یہ لگا کے اس کو لگانے کے بعد آپ اس کو دو کی منٹ کیا ایک منٹ اس کو چھوٹ دیں جیسے ہی وہ تھوڑی سی ٹرانسلوسنٹ ہوتی ہے وہ بلو بلو سی ہونے لگ جاتی ہے تو اس کے بعد آپ اس کو آنکھوں پہ چپکائیں اور بہت زبردست طریقے سے وہ چپکتی ہے فوراں چپک جاتی ہے بجائے اس کے کہ آپ لیش گلو لگاتے ہی آنکھوں پہ لگا لیں وہ آپ کے آنکھوں کے اندر بیٹ ہیسیب جا سکتی ہے اور وہ آنکھوں میں انفیکشن اور ایک دم سے پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے آپ ویٹ کریں لیش گلو لگانے کے بعد اور اس کے بعد آپ آنکھوں پہ اس کو پیسٹ کریں تو اس طرح انر کورنرز کے فاصلے کو دیکھ کے لگائیں کہ انر کورنرز کا جو فاصلہ ہے وہ کتنا ہے یہ نہ ہو کہ آپ بہت انر اندر کی طرف لگا دیں یا بہت آوٹر کی طرف لگا دیں بہت طریقے ساتھ لیشز لگانی پڑتی ہے میک اپ کرنے کے بعد پہلے اپنا فورا آپ پورا آئی میک اپ ڈان کر لیں اس کے بعد آپ یہ مسکارہ لگائیں پھر آپ آئی لائنر لگائیں آئی لائنر کے ساتھ جو لائن پوری بلیک لگ جاتی ہے اس کے اوپر آپ پھر یہ لیش لگائیں اور بہت زبردست پھر لیش لگتی ہے اور اس کے ساتھ پھر جو لیش لگانے کے بعد آپ دوبارہ مسکارہ لگائیں اور جو نیچے والی آپ کی ریل لیش ہے اس کو آپ جو آپ کی آرٹیفیشل لیش آپ نے لگائی اس کے ساتھ اس کو چپکائیں جب کہانے کے بعد آپ اسی طرح کی کوئی سٹک کے ساتھ انر کورنر اور آوٹر کورنر کو اچھی طریقے سے دھبا دیں اور وہ لیش کبھی بھی نہیں اترتی تینکیو فور ووچنگ مائی ویڈیو سبسکرائب مائی چینل اللہ حافظ